یار یہ بلوچستان ہے آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کتنا خوبصورت ہے یہ جی آگئے آپ کے بھائی کا بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ میں کیا کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے چائے جو کہ کل بھی ریزنیبل تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ سمپل سا آملیٹ اور آملیٹ کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی سی پراتھی میں اس کو پراتھا نہیں کہوں گا کیونکہ سائز میں بہت چھوٹا یہ تو اس کو آپ پراتھی کہہ سکتے ہیں بارحل سفر میں ویسے بھی کم کھانا چاہیے لیکن تھوڑا سا کھانا یا کھانے کی چیزیں ساتھ ضرور رکھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو عمران پتافی وی لاغز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو پیٹرول ڈلوانے کے بعد اب میں جو ہے زیارت کی جانب نکل چکا ہوں اور اکثر لوگ سوال کریں گے کہ پیٹرول کتنے روپے لیٹر تھا تو یہ دلچسپ بات ہے مختلف جگہ پہ پیٹرول مختلف ریٹس میں اویلیبل ہے پنجاب اور دیگر پاکستان سے پیٹرول یہاں کم پیسوں میں ملتا ہے مگر ہر جگہ سے آپ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے بعض جگہوں پہ کوالٹی اچھی ہوتی ہے بعض جگہوں پہ نہیں ہوتی تو لوکل لوگوں نے مجھے اس ایجنسی کا ریکمنٹ کیا تھا جہاں میں نے پیٹرول ڈلوایا ہے اور مجھے جو ریٹ دیا گئے وہ تقریبا میرا خیال ہے دو سو پندرہ روپے لیٹر تو اس سے سستہ پیٹرول بھی اویلیبل تھا مگر اس کا بھروسہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آپ سفر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور چونکہ میرا سفر جو ہے وہ طویل ہونے والا تھا اسی لیے میں نے رسک لینے سے مکمل طور پر اشتناب کیا جن دوستوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں پچھلی انہیں پتا ہے کہ میں لورا لائی میں ہوں اور تقریباً ایک سو بیس پچیس کلومیٹر کا سفر ہے زیارت کا تو میں زیارت کی جانب جو ہے روانہ ہو چکا ہوں دوستو میں زیارت کی جانب نہیں جا رہا بلکہ میں اپنا خواب جینے جا رہا ہوں میں جب سے بائیک چلانے لگا ہوں یا جب سے میں نے لوگوں کو ٹورنگ کرتے دیکھا ہے تو میرا خواب تھا کہ میں بھی زیارت اور کوئٹہ کی جانب بائیک ٹور کروں حالانکہ ملکی حالات جس طرح کے ہیں اور مسائل جس طرح کے ہیں تو یہ کبھی بھی آسان نہیں رہا کہ آپ جس گھر سے اٹھیں اور اب بلوچستان ویزٹ کرنے چلے جائیں مگر اللہ کا بڑا کرم ہوا اور میرا یہ خواب جو ہے یہ آج شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے ابھی تک تو روڈ بڑا بہترین ملا ہے گرد گرد آپ دیکھیں سبزہ ہے لوگوں کے گھر ہیں چھوٹے موٹے کھیت ہیں اور اس کے ساتھ بہت تھنڈا پانی جو ہے یہ اس چھوٹے سے نالے میں بہرہ آئے تو ٹریفک بھی اچھی ہے لوگ بھی اچھی ہیں تو اب تک تو مجھے یہ روڈ اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کے ارد گردنا سینز اچھے ہوں ماحول اچھا ہو لینڈسکیپ اچھا ہو تو آپ کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے سفر آپ کو تھکاتا نہیں ہے آپ ترو تازہ رہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ بہترین رہتا ہے اور آخر کار نظر لگ گئی میں نے روڈ کی اتنی تعریف کی کہ روڈ شرما گیا اور صورتحال یہ بنی ہے کہ روڈ ختم ہو گیا یہ انڈر کنسٹرکشن روڈ ہے مگر پھر بھی اس پر بائک چل سکتی ہے لیکن وہ والے مزے جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایک بڑی مشہور کہاوت سنا کرتے تھے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا اب میری صورتحال وہی ہو گئی ہے پہلے بہترین روڈ تھا پھر انڈر کنسٹرکشن روڈ آیا اور اب جو ہے وہ تو روڈہ آ گیا نیچے بجری آ گیا جس پہ بائک جو ہے بیس تیسے ہی در افتار میں نہیں چل سکتی کچھا راستہ ہے راستے کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اب دیکھیں دو راستے آ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آبادی بلکل ختم ہو گئی ہے ویرانہ علاقہ شروع ہو گیا ہے دور دور تک کوئی نہیں کوئی ایک گاڑی کوئی ایک بائک کبھی کبھی کراس کر لیتی ہے اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے بارحال سفر تو کرنا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ سفر جو ہے یہ راستہ جو ہے ہمیں کہاں لے جاتا ہے میں کوئی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ روڈ جو ہے بہت زیادہ ویران ہو گیا ضرور سے زیادہ اب دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے نہ کوئی پرندہ نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور بالکل خاموشی کا عالم ہے اور میں اکیلا اس ٹوٹے پوٹے روڈ پر جو ہے نا سفر کر رہا ہوں تو کافی مشکل لگ رہا ہے ابھی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ویران ٹوٹا پوٹا پیچ ختم ہو گیا ہے ابھی بھی کو بہت زیادہ آبادی نظر نہیں آرہی لیکن الحمدللہ روڈ بڑا اچھا ہو گیا ہے اس پر سپیڈ مار سکتے ہیں دو چار درخت مجھے اپنی بائیں جانب نظر آرہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ابھی تک آبادی کا نام و نشان بظاہر نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں دونوں سائٹ پر سنگلاخ پہاڑ پہاڑوں کے بیچ میں یہ خوبصورت روڈ اور اس پر سفر کرتا ہوا میں لیکن اس کے علاوہ خاص آبادی لوگ کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہ ایک عد گاڑی ہے کروس کر رہی ہے لیکن اوورال روڈ کی دہشت روڈ کی وحشت اور روڈ کا دب دبا جو ہے مجھ پر بڑھتا جا رہا ہے یقین انسان جو ہے وہ ایسے ماحول سے تھوڑا بہت خوف زدہ ہوتا ہے ابھی بھی وہی صورتحال ہے ارد گرد آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں کوئی ایک عد گاڑی کوئی قد بائی گزرتی ہے ورنہ ہر طرف جو یہ دیکھیں ویرانے کا علم ہے ابھی ایک گاڑی گزری گاڑی گزری ہے تو اچھا لگتا ہے لیکن ابھی تک صورتحال یہی ہے کہ اس روڈ کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے کوئی دکان نہیں ہے کوئی جو ہے گھر نہیں ہے بس کوئی ایک عدبائی گزر پڑتی ہے گاڑی گزر پڑتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے حوصلہ ہو جاتا ہے مگر میرے خیال میں جو ہے نا یہی حوصلہ آفضا چیز ہے کہ تھوڑی بہت ٹریفک چل رہی ہے مگر ارد گرد جو ہے نا وہ بالکل سناٹا ہے کوئی گھر نہیں کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں کوئی پانے کا انتظام نہیں کوئی دکان 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 نہیں تھوڑا پہلے جو ہے اس پیچ سے ہلکی پھلکی سے آبادی آئی کوئی ایک ادھا پیٹرول پمپ آیا جس سے تھوڑا حوصلہ ہوا مگر اس کے بعد پھر وہی صورتحال ہے تو زیارت کے جانب روڈ تو انتہائی خوبصورت لگتا ہے نیا بنا ہوا ہے لیکن یہ دیکھیں ویرانی کا عالم دیکھیں میری دائیں طرف یہ میری بائیں طرف نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات تو کوئی ادھا گاڑی میرے آگے ہے نہ پانی نہ دکانے کوئی چیز نہیں ہے تو یہ انتہائی خوفناک روڈ ہے آپ اندازہ کریں کہ یہاں اگر آپ کی بائی خراب ہو جائے یا آپ کا پیٹرول ختم ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو یہاں کوئی شاید گاڑی والا رک جائے تو رک جائے ورنہ یہاں انسانی زندگی کی بلکل کوئی نشانی نہیں ہے بلکل ہو کا عالم ہے اور ویران علاقہ ہے دوستو میں اس وقت زیارت سے سنجانی کی طرف جا رہا ہوں اور یہ جگہ جو ہے یہ تقریباً زلہ دکھی کی حدود میں آتی ہے اب یہاں سے پہلے میں سنجانی جاؤں گا اور سنجانی کے بعد پھر زیارت شروع میں راستہ بڑا ٹوٹا پھوٹا تھا اب گزارا ہے لیکن یہ ہے کہ دھوپ نکل آیا اور گرمی کا احساس ہو رہا ہے میں جلدی زیارت پہنچو تاکہ اس دھوپ سے بچ سکوں اور آپ یقیناً میرا ویلوگ انجوائے کر رہے ہوں گے تو ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی یہ جی سنجاوی کا علاقہ ہے جو کہ بڑا مشہور سٹاپ ہے اگر آپ لورا لائسز زیارت کی جانے بائیں تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے آبادی یا بازار نما یہ چھوٹے قصبے نما ایک جگہ آتی ہے تو اس سے پہلے یہ گھر سٹارٹ ہو گئے ہیں موسیقی 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 چھوٹی سی water stream آئی ہے پہلی آئی ہے اب اس کو cross کرتے ہیں بلکل چھوٹی دنے اوے ہوے 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 کتنا تھنڈا پانی ہے پاؤں تو میرے بلکل جم گئے ہیں تو انتہائی تھنڈا پانی تو اس علاقے میں ایک اچھی بات ہے کہ پانی وافر ہے جہاں آبادی ہے وہاں پانی ہے موسیقی 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 اچھا بلوچستان میں ایک چیز اکثر ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بہت لمبے لمبے ویرانے آ جاتے ہیں لائک تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کلومیٹر اور اس کے بعد اچانک آبادی آ جاتی ہے تو وہاں سبزہ بھی ہوتا ہے پانی بھی ہوتا ہے لوگوں کے گھر بھی ہوتا ہے یہ سیم ویسائی سین ہے جیسے گلگت بلوچستان میں ہوتا ہے کہ لمبے لمبے ٹائم تک آپ کو آبادی نہیں ملتی آپ کو جو ہے گھر نہیں ملتے لوگ نہیں ملتے لیکن پھر اچانک سبزہ بھی آ جاتا ہے عبادی بھی آ جاتی اور گھر بھی آ جاتے ہیں تو یہی سیم جو ٹرینڈ ہے یہ بلوچستان میں بھی ہے موسیقی زیارت یہاں سے تقریباً پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور رہ گیا لیکن لینڈسکیپ مکمل طور پر بدل گیا ہے سنگلاخ پہاڑوں کے جگہ جو ہے سبزے نے لے لیا ہے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سبزہ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پھلوں کے باغات بھی شروع ہو گئے ہیں عبادیاں بھی شروع ہو گئی ہیں لوگوں کے گھر بھی ہیں لوگ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو بعض جگہوں پہ جانور بندے بھی نظر آ رہے ہیں تو ابھی تقریباً ساٹھ ایک پچپن ساٹھ کلومیٹر دور ہوگا زیارت مگر لینڈسکیپ نے ابھی سے بتا دیا ہے کہ آپ زیارت کی راستے پر ہیں مگر لینڈسکیپ مگر لینڈسکیپ کیا خوبصورت درخت ہیں اور درختوں کے درمیان میں سے میں جا رہا ہوں یار کوئی شخص بلیو کرے گا کہ میں بلوچستان میں ہوں اگر صرف یہی منظر کاٹ کر دکھاؤں تو یقین کریں اگر میں نے ریکارڈ نہ کیا ہوتا اور میں لوگوں کو آکے بتاتا کہ بلوچستان اتنا حسین ہے تو یقین کریں لوگ میری بات پر اعتبار نہ کرتے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بلوچستان کس قدر خوبصورت ہے میں نے ایسا بالکل سوچا ہی نہیں تھا اور بیج کا راستہ دیکھ کر تو میں گھبرا گیا تھا کہ شاید زیارت کے پہاڑ بھی جو خوشک ہوں گے سبزہ نام کے کوئی چیز نہیں ہوگی مگر امیزنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جیسے جیسے زیارت کے جانب بڑھ رہا ہوں منظر حسین ہوتے جا رہے ہیں سبزہ جو ہے دل مو رہا ہے اب یہ دیکھیں دونوں سائٹ پہ خوبصورت پہاڑ خوبصورت سبزہ نیچے خاص کر سیب کے باغات یقین کریں میں تو بھول جاتا ہوں کہ میں واقعی بلوچستان میں ہوں میں واقعی پاکستان میں ہوں کیونکہ اتنے حسین نظارے دوستو میں اس وقت لورالائی اور زیارت کے روڈ پر ہوں اور زیارت یہاں سے تقریباً پچیس تیس کلومیٹر دور رہ گیا ہے اور تقریباً چالیس پچاس منٹ یا گھنٹے تک کا سفر ہے آپ میرے پیچھے یہ خوبصورت وادی دیکھ سکتے ہیں موسم انتہائی تھنڈا اور انتہائی خوبصورت وادی بڑے پیارے پیارے درخت بہت سارے گھر میں حیران ہو یار یہ پتہ نہیں کون سی دنیا ہے نہ ہم نے کبھی دیکھی نہ ہم نے کبھی سنی میں تو یہاں آ کر دنگ رہ گیا ہوں کیونکہ اتنی خوبصورت جگہیں جو ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجہل ہیں ہم لوگ کبھی آئے نہیں ہم لوگوں نے دیکھی نہیں ہم میں پتہ بھی نہیں اتنی خوبصورت دنیا اتنی حسین وادیاں میں کہتا ہوں میں نے کیپی کے گھوما ہے ناران کاغان ہم لوگ جاتے ہیں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اتنے پیوریا علاقے ہیں صاف شترے قدرتی حسن سے مالا مال خوبصورت موسم خوبصورت گھر خوبصورت درخت پودے میں کہتا ہوں کمال جگہ ہے یہ جی راستے میں ایک چھوٹا سا ہوتل نظر آئے یہاں چھائے پیتے ہیں پہلے ہم نے سنجاوی کروس کیا تھا اب ہم نے چھوٹر کراوس کیا ہے اگر میں تلفظ صحیح بتا رہا ہوں تو اس جگہ کا نام چھوٹر ہی ہے تو ایک اس علاقے میں بات مجھے بڑی لا جواب لگی ہے کہ یہاں لوگ پانی کی قدر کرتے ہیں پانی کے لوگوں نے زخیرے بنائے ہوئے ہیں اب میری بائی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پانی کا ایک بڑا زخیرہ نظر آ رہا ہے شاید یہ سرکاری سطح پر ہو اسی طرح لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے زخیرے بھی گھروں کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں میں نے ایک ڈیم بھی اس سے پہلے دیکھا ہے ڈیم کا نام یاد نہیں ہے سیفٹی کنسرن کے وجہ سے میں وہاں رکو بھی نہیں سکا مگر ڈیم موجود تھا اور گائز آخر کار ہمیں زیارت کی زیارت نصیب ہونے جا رہی ہے ہم زیارت شہر میں داخل ہونے والے ہیں کیونکہ آثار بتا رہے ہیں یہ آبادی بتا رہی ہے ٹریفک بتا رہی ہے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ زیارت شہر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب ہم شہر میں داخل ہوتے ہیں جی بالکل زیارت شہر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو اس کی اپنی ایک تاریخ ہے قائد عظم کے لحاظ سے بھی ہماری تاریخ میں زیارت کی بڑی اہمیت ہے کہ قائد نے زندگی کے آخری آیام یہاں گزارے تو زیارت شہر کا پہلا امپریشن بہت اچھا ہے شہر میں صفائی کے انتظامات بہت اچھے لگ رہے ہیں ارد گرد امارتیں ہیں سرکاری تفاتر ہیں کیونکہ زیارت ایک زلہ ہے لہٰذا زلے میں یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہی ہیں اور یہاں نظر بھی آ رہی ہے میں بہت امپریشن ہوں کیونکہ میرا پہلا تجربہ کوئے سلیمان کا ہے فورٹ منڈرو کا آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا میں نے ایک ہی شکوا کیا ہے کہ صفائی والا سسٹم نہیں ہے لیکن یہاں بہت اچھا سسٹم ہے تو حضرات گرامی ہمارا یہ سفر جو ہے آج یہی تک اختتام پذیر ہوتا ہے اگلی قسم میں میں انشاءاللہ آپ کو زیارت شہر دکھاؤں گا قائد ریزیڈنسی دکھاؤں گا مگر الحمدللہ اب میں زیارت پہنچ چکا ہوں لہذا اس ویلوگ کو یہی ختم کریں گے اور آج کا باقی دن ہم گزاریں گے ریسٹ میں دوستو اپنے اس ویلوگ کا اختتام جو ہے میں زیارت کی اس سرد شام میں اپنے چند اشار کے ساتھ کروں گا کہ یہ بات سچ ہے کہ آنکھوں میں جام رکھتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ آنکھوں میں جام رکھتے ہیں وہ میکت دے میں بھی آلا مقام رکھتے ہیں تمہارا عشق یہیں گاؤں میں ہی اچھا ہے شہر میں لوگ محبت غلام رکھتے ہیں اور کہیں ملے گا تو پیشانی اس کی چومیں گے کہیں ملے گا تو پیشانی اس کی چومیں گے ہم بچھڑے یار کا یوں احترام رکھتے ہیں اور اس سا لہجہ نہ وہ آنکھیں نہ ہے اس جیسے ہونٹ اس سا لہجہ نہ وہ آنکھیں نہ ہے اس جیسے ہونٹ لوگ کس وہم میں اس جیسا نام رکھتے ہیں سائننگ آف فرام زیارت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلے ویلوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جن دوستوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن تبانا ہرگز نہ بھولیں تاں کہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں خدا حافظ